اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سانے بات کروں گا کہ طلاق سے متعلق سوال کیسے پوچھیں بہت سارے دارالفتہ میں جب طلاق سے متعلق سوالات آتے ہیں تو جواب دینے والوں کے لئے ایک بڑی مشکلی ہوتی ہے کیوں وہ سوالات سوال نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک لمبی چھوڑی کہانی ہوتی ہے میابی کی بیش میں نہ صرف ایک ہفتہ ایک مہینہ بلکہ دو دو تین تین سال سے جو جھگڑے چلنے وہ سب کچھ اس میں لکھ ڈالتے ہیں فلا نے یہ کہا تو فلا نے یہ کہا تب ایسا ہوا تو ہم وہاں گئے تو ہم وہاں گئے وہاں یہ بولا یہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ اس میں اگر پڑھنے بیٹھو تو اچھا خاصا وقت اس کے پڑھنے میں چلا جائے جبکہ آپ جس عالم سے سوال پوچھنے گئے ہیں اسے ان چیزوں کا جاننا قطعا ضروری نہیں ہے ان چیزوں کا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا طلاق سے متعلق جب کوئی شوہر یا بیوی سوال پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو شوہر نے طلاق دی ہے وہ طلاق واقع ہوئی کی نہیں اس کا شمار ہوگا یا نہیں شمار ہوگا تو آگے کے جو مراحل ہیں عدت وغیرہ کے وہ کیسے ہوں گے بس یہی جاننا مقصود ہوتا ہے باقی ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان چیزوں کو اگر نفتانا ہو اور اس میں کوئی راہ لینا ہو تو وہ دوسری شکل ہے اس کی جگہ دارو لفتہ نہیں ہے اس کے لئے آپ کوئی پنچائد بٹھا لیں چار پانچ آدمی کو بٹھا لیں وہاں اپنا مسئلہ رکھیں وہ آپ کو سمجھائیں وہ کوئی بھی آدمیوں مسئلہ سال کر سکتا ہے اور وہ آپ کو ایک حل بتا سکتا ہے لیکن جب آپ کسی عالم کے سامنے کسی مفتی کے سامنے طلاق کا مسئلہ رکھیں تو صرف اتنے ہی الفاظ استعمال کریں جن کی ضرورت ہو مثال کے طور پر کیا مثال کے طور پر طلاق دینے والا جو ہے متلک اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ اس نے طلاق دیا تو اس کی کنڈیشن کیا تھی پاگل تھا سو رہا تھا جاگ رہا تھا ہوش میں تھا کیا تھا بس یہ بتا دیں دوسرا متلقہ جس عورت کو طلاق دی گئی وہ اپنی کنڈیشن بتا دیں وہ کس حالت میں تھی پاگ تھی نا پاگ تھی توہر کے حالت میں تھی اس میں جمع ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ ساری تفصیلات بتا دیں کیونکہ ایک مفتی کو یہ سب دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہ واضح کر دیں کہ طلاق جو دیا تھا وہ ایک مجلس میں دیا تھا الگ الگ دیا تھا ایک طلاق دیا تھا دو طلاق دیا تھا تین طلاق دیا تھا یہ بتاتے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو بتایا ان کے بعد کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑی تو جو خطوہ دینے والا ہے آلی میں وہ خود آپ سے پوچھ لے گا لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر کہ ایک شوہر نے اس وجہ سے اطلاق دی کسی بھی وجہ سے اس نے اطلاق دی ہے اس کا مفتی سے کیا لینا دینا ہے اللہ ایکی جبر کا مسئلہ ہو وہی ایک معاملہ رہتا ہے کہ مفتی کو جاننا ہوتا ہے کہ اس نے کس حالت میں اطلاق دی ہے تو صرف وہ چیز بتائی جا سکتی ہے اور میں نے کہا کہ متعلق طلاق دینے والے کی جو کنڈیشن ہے جو اس کی حالت ہے وہ پوری آب بتا دے اس میں وہ چیز بھی آ جائے گی لیکن یہ کہاں پہ اس نے طلاق دیا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا کھانا کر رہا تھا ہم نے پانی مانگا اس نے پانی نہیں دیا یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ یہ ساری تفصیلات اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور یاد رکھے خاص ہو سے ہمارے پاس جو ایسے سوالات آتے ہیں جس میں دنیا بھر کی تفصیلات لکھی رہتی ہیں ہم اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں ان کے جوابات آپ کو پہلے نہیں مل پائے گئے ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں بہت سارا کام ہے آپ اتنا لمبا شوڑا آپ لکھ کے بھید ہوگے تو کون پڑے گا بٹھ کے ٹائم کہاں کس کے پاس اس لئے گزارش ہے کہ سوالات بہت ہی مختصر بھیجے جن کی ضرورت ہے جن چیزوں کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں اسے کھوت کھوت کے انمت نکالے ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ کوئی بھی عالم ہو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو جھگڑے ہیں اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہم کو کیا فائدہ ہونے والا اور طلاق کا جو اصل شریح مسئلہ ہے طلاق ہو چکی ہے اگر طلاق نہیں ہوئی ہوتی شہر دھمکی دے رہا ہے جھگڑے کو حل کرنا ہے تو ایک الگ چیز تھی اس مسئلے میں میاں بیوی کسی کو لے کے بیٹھ سکتے دو کو تین کو شہر کو لے کے بیٹھ سکتے کہ بھی ہمارا مسئلہ حل کرو وہاں آپ ساری تفصیلات بتائیں کہ کیا جھگڑا ہوا کیا نہیں لیکن یہاں معاملہ کیا ہے طلاق ہو چکی بندے نے طلاق دے دیا آپ وہ جھگڑا کیوں دیا کیا ہوا کیا وہ سب ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے ایک مفتی کو کیا لینا دینا تو اس لئے جب بھی آپ سوال بھیجیں میں آسکتی ہے بلکہ آدھے صفحے میں آسکتی ہے طلاق کا سوال صرف آدھے صفحہ کا ہو پانچھے سطر میں ہو اس سے زیادہ سطر نہ ہو تو جب بھی آپ خاص طور سے ہمارے یہاں سوال بھیجیں طلاق سے متعلق پانچھے چھے لائن سے زیادہ سوال نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ معلومات آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کا جواب ڈیلے کے آسکتا ہے مؤخر کے آسکتا ہے وقت پہ آپ کو مل جائے وہ مشکل ہے کیونکہ اور سارے سوالات ہوتے ہیں اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ ان کی پرائیویسی کا معاملہ ہے ان کا اپنا اندر کا معاملہ ہے اور جو چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں جو بھی عیب کی بات ہے ایک دوسری کی جو ایوب ہے اگر ان کو چھپایا جا سکتا ہے تو بلا وضع آپ کیوں ظاہر کریں گے ایک مفتی جس کو کوئی لینا دینا نہیں آپ کے جھگڑے سے اس کے سامنے آپ جھگڑا کیوں بتائیں گے آپ چاہے وہ عورت کی کمزوری ہو یا شوہر کی کمزوری ہو اس کو چھپا کے رکھو کیوں دنیا بھر میں اس کا ڈھڑو راپیٹ تو ارے بھائی آپ دونوں کو ساتھ میں رہنا یا نہیں رہنا ہے ہر حالت میں ایک دوسرے کے عیب کی حفاظت کرنی چاہیے ایک شوہر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گلی کوچے جہاں بھی جا اس کی برائی کرتا کے لئے ایک ایک بات ایسے ہی ایک عورت نے خولہ لے گیا شوہر سے الگ ہوگی اب وہ اپنا ہونٹ بند رکھیں یا نہیں کہ جہاں جاں اس کی برائی کرتے تو اگر دو لوگوں کو میاں بیوی کو ساتھ میں نہیں رہنا ہے یا رہنا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تمہارے جو جھگڑے ہوئے اللہ نے اس پردہ ڈالا ہے اسے ہر دولستان میں جا کے پوری کہانی سنانا یہ کہاں کیا کل بندی ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے حلاف ہے اپنے ایو پر پردہ ڈالنا چاہیے اپنا عیب ایسے سب کے سامنے جا کے نہیں بیان کرنا چاہیے تو جتنا ضروری ہو اتنا ہی بات کریں طلاق جب دی جا چکی ہے تو وہاں پر اپنے ایو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے جتنا ضروری ہے صرف اتنا ہی سوال میں لکھیں اور غیر ضروری چیزوں سے استناب کریں امید ہے کہ جو حضرات بھی طلاق سے متعلق سوال خاص طور سے ہمارے پاس بھیلنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال لکھیں گے موسیقی